فیڈرل پربلک سرویس کمیشن پیپر میل لیکچرز کیمیسٹری اور یہ ہوا ہے تیس بارہ دو ہزار تیس کو اوریجنل پیپر تو نہیں مل رہا تھا لیکن میں نے ادھر ادھر سے یہ ایم سی کیوز جمع کیے اور آپ لوگوں کے سامنے ان کو سالف کر رہا ہوں فرسٹ ون کے وینڈر وال کوریکٹ آئیڈیل گیس لاؤز اس کنسیڈرڈ بائی اچھا وینڈر وال نے والیوم کوریکشن کی پریشر کوریکشن کی اور اگر ہم ان سب کوریکشن کو دیکھیں تو اس میں وہ اٹریکٹیو فورسز کا ذکر کر چکا ہے تو کوریکٹ چوئیس یہاں پہ بیسٹ چوئیس یہ ہوگا کہ چوئیس سی اٹریکشن اور ریپلشن بیٹوین گیس پارٹیکلز وارٹر ان تری فیزز آئیس، وارٹر اور ویپرز اچھا سسٹم میں کمپوننٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے that is H2O اس کمپوننٹ میں کوئی فرق نہیں آرہا چاہے وہ آئیس ہے، وارٹر ہے یا ویپرز ہیں they are all H2O so it is one component alpha expression showing the force between electrons and protons تو جو کولم فورس الیکٹران پروٹران کے درمیان ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں کہ f کولم is equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon not r square اب یہاں پہ q1 charge on the nucleus ہے اور q2 charge on the electron ہے تو ze.e divided by 4 pi epsilon not r square تو یہ total مل کے ہمیں مل جائے گا ze square divided by 4 pi epsilon not r square اب یہاں پہ جو ہمیں values دی گئی ہیں یا ایک question دیا گیا ہے اس میں z atomic number کو ہٹایا گیا ہے باقی e square 4 pi epsilon not r square so choice beta اگر آپ دیکھیں تو e square divided by 4 pi epsilon not r square the highest second ionization energy is for so that is for lithium جو highest ionization energy ہے remember جو ایٹم ایک الیکٹران آسانی سے دے دوسرا آسانی سے دے تیسرا آسانی سے دے تو means کہ اگر وہ تین دے رہا ہے تو اس کا جو فورت ہوگا تو وہ highest ionization energy رکھے گا بیریلیم جو ہے وہ دو الیکٹران آسانی سے دیتا ہے تیسرا جب ہوگا تو اس کا highest ionization energy ہوگی اور لیٹیم جو ہے وہ ایک الیکٹران آسانی سے دیتا ہے اس کی ویلنسی بھی اس سے پہچانی جاتی ہے element کی تو دوسرا الیکٹران وہ بہت high ionization energy سے دے گا سو لیٹیم is the choice اچھا یہ شورٹسٹ ڈائپول ڈائپول انٹریکشن is present in شورٹسٹ یعنی بہت ہی شورٹ یعنی strongest دیکھ سکتے ہو تو میتین جو ہے it is non-polar اس میں تو لندن dispersion forces ہوں گی NH3 اور H2O دونوں میں hydrogen bonding ہوگی اور hydrogen bonding is a special type of ڈائپول ڈائپول forces اب اس میں جو H2O ہے تو اس میں یہ hydrogen bonding strong ہوتی ہے بنیزبت NH3 کے تو اس وجہ سے H2O اور دوسرے H2O molecule میں جو ڈائپول ڈائپول انٹریکشن ہے that is hydrogen bond وہ شورٹ ٹیسٹ ہوگا دوسرے الفاظ میں strongest آپ اس کو کہہ سکتے ہو CHCL3 chloroform geometry is تو یہاں پہ carbon جو ہے وہ SP3 hybrid ہوتا ہے اور اس نے چار bond بنائے ہوئے ہوتے ہیں one is with hydrogen and three are with three clorines اور اس case میں جو hydrogen ہے اس کی geometry جو carbon ہے اس کی geometry جو ہے وہ ٹیٹراہیڈرل ہی رہتی ہے so choice B ٹیٹراہیڈرل PF3 tri-fluoro fosforus یا fosforus tri-fluoride has geometry اچھا اب یہاں پہ دیکھیں fosforus جو ہے وہ nitrogen family کا member ہے اس کے پاس ایک لون پیئر ہے اور باقی اس نے تین فلورین کے ساتھ sigma bonds بنایا ہے اب یہاں پہ اس کی جو یہ shape ہے وہ بنتی ہے pyramidal trigonal pyramidal لیکن یہاں پہ بائی پیرامیڈل لکھا گیا ہے بائی پیرامیڈل میں یہ ہوگا کہ central atom وہ پانچ bond بنا دیں تو پھر جا کے بائی پیرامیڈل یعنی اوپر والا یہ ایک پیرامیڈ بنا اور اس طرح سے نیچے والا دوسرا پیرامیڈ بنے گا تو وہ بائی پیرامیڈل لیکن یہاں پہ اب geometry لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ electronic geometry اور electronic geometry either تیٹرا ہیڈرل ہی بن دی ہے because this is a lone pair اور باقی جو ہیں four bond pairs ہیں around the central atom so it is تیٹرا ہیڈرل SP3D2 has electron pair at regular so it is octahedron octahedron یہاں پہ دیکھیں this is the central atom اور اس نے SP3D2 total جو ہیں اس کے پاس hybrid orbital جو ہیں وہ 6 ہیں تو یہ اس کے ہو گئے چار orbital یہ پانچ پہ اور یہ چھٹا تو اس قسم کی جو geometry بن جاتی ہے that is known as octahedral so octahedron is the choice which statement about concentrated aqua solution of sodium chloride is correct sodium chloride aqua solution اس کو برائن کہتے ہیں تو H2O میں ڈالا گیا ہے electrolyze ہوا you will get sodium hydroxide hydrogen gaze and chlorine gaze اب پورے process کے دوران chlorine جو ہے وہ انوٹ پہ liberate ہوتا ہے hydrogen جو ہے وہ کتھوٹ پہ liberate ہوگا اور باقی solution میں hydroxide آئین اور sodium آئین مل کے sodium آئین بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ hydrogen formed from water yes تو یہ correct statement ہے chlorine liberated at anode correct sodium ford at anode no sodium anode پہ نہیں بنتا بلکہ sodium اس میں بنتا ہی نہیں ہے sodium آئین آئین minus 1 تو یہ ہو جائے total minus 6 is equal to 0 اور یہی calculation کرتے جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ sodium بھی plus 3 ملے گا next جو ہے وہ دیا ہے tetra chloro nickel تو tetra chloro nickel میں یہ ہوا nickel اور یہ chlorine اور اس پہ اگر ہم find کریں تو minus 4 chlorine کا بن جائے اور اس کو cancel کرنے کے لئے plus 4 جو ہے وہ نکلنے ہونا ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا plus 4 اگلا جو ہے وہ hexa aqua copper 2 sulfate تو اس میں اگر آپ find کروگے اسی طریقے سے تو آپ کو مل جائے copper sulfate plus 2 وہ کیسے find کروگے very easy ہیں یہاں پہ آپ لکھ دو copper اس کے بعد ہے hexa aqua h2o hole 6 ہے اور پھر سفیر کے بعد sulfate ہمیں مل رہا ہے copper find کرنا تو h2o hole 6 تو 0 ہے neutral ligand ہے اور یہ minus 2 0 minus 2 0 کے اس سائٹ پہ چلا جائے گا تو plus 2 ہو جائے گا تو اس طرح سے highest oxidation state جو ہے اس choice c میں titra chloronical کا بنتا ہے the next one rate constant of reaction is 0.05 per second half life will be half life find کرنے کے لیے ہمیں order of reaction find ہونا چاہیے تو یہاں پہ rate constant کا unit ہے اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں پر second یا per time جو ہوتا ہے یہ first order کے لیے rate constant کا unit ہوتا ہے تو first order کے لیے پھر جو formula ہے تو t1 over 2 is equal to 0.693 divided by k is the rate constant for the first order 0.693 divided by 0.05 اس پہ اس کو divide کرو گے تو you will get میں calculator سے کر رہا if rate of a reaction is doubled by doubling the concentration of a reaction the reaction is okay اب اگر ہم concentration double کریں اور rate double ہو جائے تو یہ first order reaction ہوتا ہے concentration double کرنے سے rate 4 times ہو جائے تو second order ہوتا ہے concentration double کرنے سے rate وہ ہی رہے تو پھر وہ zero order ہوتا ہے concentration دبل کرنے سے rate 8 time ہو جائے تو پھر وہ third order ہوتا ہے تو اس statement جو ہے correct وہ اس کا answer choice a ہے maximum boiling point is off تو یہ methane ethane اور butane سارے جو ہیں alkane سیریز کے membern ہیں all اور non polar اور ان میں London dispersion forces exist کرتی ہیں اور اس یہ London dispersion forces molecular size has 4 carbon highest molecular size in the given choices so butane is the answer which reaction mostly used to protect functional group in organic compounds اچھا organic compounds میں functional group کو protect کرنے کے لیے reaction جو ہے وہ acetylation اس compound کی acetylation کی جاتی ہے اس سے دوسرا reaction کروایا جاتا ہے اور پھر جا کے reverse acetylation کر کے ہم اس کا functional group پھر regain کر سکتے ہیں so acetylation is the answer ethanol on oxidation by mild oxidizing agent mild oxidizing agent کا مطلب ہے کہ وہ further نہ چلا جائے آگے کیونکہ alcohol oxidize ہو کے aldehyde دے جاتے ہیں اور پھر aldehyde further oxidize ہو کے carboxylic acid دیتے ہیں تو جتنے carbon کا alcohol ہوگا اتنے ہی carbon کا aldehyde بھی بنے گا تو ethanol ہے تو ethanol اسے oxidize ہو کے بن جائے گا that is beta the most common reducing agent used for reducing nitro group into amino this is the nitro group NO2 reducing agent اس کو کر دیتا ہے NH2 amino group میں اور اس کے لئے جو استعمال ہوتا ہے that is lithium alimonium hydride beta choice the species which is reduced یہاں پہ ایک ایک دیا گیا ہے جس میں zinc oxidation state zero سے لے کے plus 2 ہو گیا ہے اور copper oxidation state plus 2 سے کم ہو کے zero ہو گیا ہے تو جس oxidation state بڑھ گیا ہے تو اس کی ہو گئی ہے oxidation اور جس oxidation state decrease ہوا ہے تو so the species which is reduced that is copper iron cu plus 2 choice c a system absorb 5 kilo joule heat and work done on the surrounding is 50 kilo joule the change in internal energy is اچھا فارمولا جو ہے وہ delta e is equal to q اور work done on the surrounding ہو رہا ہے تو ہو جائے گا minus w اور اس میں values لگا دیں تو value جو ہے heat supplied that is 5 kilo joule اور work done that is 50 kilo joule تو یہ ہمیں مل جائے گا minus 45 kilo joule so there is choice a the asmosis is driven by asmosis میں solvent نے travel کرنا ہے اور concentration solvent کا concentration جہاں بے زیادہ ہو تو کم concentration کی طرف جائے گا compound is تو ring closing open chain کو ہم close chain میں convert کر جاتے ہیں اور پھر جا کے hetero atom اس میں introduce کیا جاتا ہے so ring closing is the common method for their preparation which of the following is an example of photochemical reaction hydrolysis of ester no یہ photochemical reaction نہیں اوز analysis of alquine بھی نہیں ہے electrophilic substitution reaction بھی نہیں ہے they are free radical mechanism سے follow ہوتے ہیں so the none is the choice best conductor is sodium chloride sodium chloride conductor نہیں conductor کسی element نے ہونا ہے sodium chloride جو ہے وہ electrolyte ہوتا ہے اور یہ تو conductor نہیں ہے solid pb metal ہے تو یہ conductor ہے graphite ایک non metal ہے لیکن یہ conductor ہوتا ہے اب solid pb دونوں conductor ہیں graphite بھی اور lid بھی لیکن lid کا atomic number اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے outer electron easily movable نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ current اتنا easy flow نہیں کر پائے گا so graphite جو ہے it is the best conductor in the given choices concentrated reaction means simultaneous bond breaking and formation yes this is concentrated reaction جو جلدی جلدی ہو رہا ہو تو اس میں simultaneous bond breaking بھی ہوگی اور اس وقت bond formation بھی ہوتی جائے which polymerization has repeating identical units repeating بنتے ہیں homo polymer بنا لیتے ہیں اور یہ زیادہ تر ہمیں addition polymerization میں ملتا ہے جس میں ای تین سے پولی تین بن جاتا ہے similar units ہوتے ہیں پی وی سی پولی وائنل کھلورائیڈ تو اس سے پی وی سی بنتا ہے پولی سٹائرین سٹائرین پولی سٹائرین بنا دیتے ہیں so all these are addition polymerization the rate of e2 یعنی bimolecular elimination reaction is affected by تو یہاں پہ concentration nucleophile or both nucleophile and nucleophile so look at this rate equation ہوتا ہے this is the rate is equal to k اب اس میں actual elimination reaction میں اسی nucleophile کو ہم base کہتے ہیں اور دوسرا جو alkyl halide ہوتا ہے زیادہ تر تو وہ ہم alkyl halide لیتے ہیں اب یہ elektrophilic center ہے جو r ہے اور b جو ہے وہ nucleophile ہے so nucleophile and electrophile دونوں depend کریں گے rate of reaction کو effect کریں گے so there is choice c aqua solution is 28% ammonia weight density is 0.899 gram per cubic centimeter molar is 17.03 gram per mole what is molar concentration اچھ اب اس قسم میں percentage دیا ہو density دیا ہو اور ساتھ میں molar mass دیا ہو تو اس کے لئے condensed form میں جو فاربولہ استعمال کیا جاتا ہے that is molarity is equal to percent purity of the salute multiplied density multiplied 10 یہ جب فاربولہ ڈیرائیو ہوتا تو 10 آجاتا ہے کیونکہ اس میں cubic centimeter ہے اور ہم molarity کو لیٹر میں لیتے ہیں تو اس وجہ سے 10 اس ڈیرائیویشن میں آجاتا ہے and divided by relative molecular mass of that salute تو یہاں پہ یہ ساری values لگا دیں گے تو ہمیں ان سے answer ملے گا this is multiplied 8 multiplied 0.899 or divided by sorry that is multiplied 10 or divided by 17 0.031 تو اب اس میں calculator use کر رہا ہوں تو calculator سے مجھے 14 point something ملے گا so this is choice A for ammonia synthesis in Haber's process 4 80 degree celsius the equilibrium concentration is following NH3 ka concentration دیا hydrogen ka or nitrogen ka the value of KC اچھا اس کا جو reaction ہوتا ہے that is N2 plus 3 H2 اور یہ ہوگا reaction 2 NH3 بنے گا اب اس کے لیے جب ہم equilibrium constant expression لکھتے ہیں تو KC is equal to equilibrium concentration of the product that is ammonia rest to power 2 divided by equilibrium concentration of nitrogen and equilibrium concentration of hydrogen rest to power 3 اب اس میں values گا divided by nitrogen جو ہمیں دیا گیا ہے that is 0.04 اور hydrogen دیا ہے 0.12 اور cube ہو جائے گا میں calculator سے ان کی calculation کر رہا ہوں اور calculate کرنے کے بعد اگر آپ point آگے پیچھے ہٹائیں گے تو you will get 0.1 value for that KC equilibrium constant expression so we are getting choice A further reaction Sulfur Dioxide is reacting with Oxygen to give Sulfur Trioxide the increase in pressure shift the equilibrium position towards اچھا یہاں پہ دیکھیں reactant میں Sulfur Dioxides کے 2 moles ہیں Oxygen ایک mole ہے اور بن رہا ہے Sulfur Trioxide اچھا اب اس قسم کا equilibrium جس میں moles of reactant زیادہ ہوں greater than number of product تو اب ہوگا تو وہ کہہ رہے کہ increase in pressure shifts the equilibrium position towards تو جب pressure increase کریں تو forward جائے گا یہ reaction یعنی Sulfur Trioxide اس میں بنے گا so towards the Sulfur Trioxide side that is choice B which factor does not effect rate of reaction according to collision theory collision theory temperature سے وہ effect ہوتے ہیں pressure سے بھی effect equilibrium position temperature pressure catalyst اچھا اب یہ سارے factor effect کرتے ہیں لیکن catalyst equilibrium position effect نہیں کرتا case کی value ہے اور remember اگر case کی value کو ہم نے effect کرنا ہے تو صرف temperature ہی effect کر پائے گا باقی کوئی factor اس کو effect نہیں کر سکتا اس کی value وہ رہی گی اگر آپ نے pressure بڑھ یا catalyst استعمال کیا یا نہ کیا لیکن case value جب تک temperature change نہ کر پاؤ گے next the polymer used for making food storage tanks and cling wrap is تو یہ زیادہ تر polystyrene استعمال ہوتا ہے جو lunch box کی شکل میں آپ کو ملا ہوگا کسی function وغیرہ میں تو polystyrene یا کب اسے بنائے جاتے ہیں for the orbital l is equal to 1 the geometry is to l 0 ہے تو s ہوگا l 1 ہے تو p ہوگا 2 ہے تو d ہوگا 3 ہے تو f ہوگا so the geometry is p beta the standard hydrogen electrode consist of تو وہ consist کرتا ہے platenium electrode zinc copper silver no platenium electrode اس میں موجود ہوتا ہے the enthalpy of combustion is always negative ہمیشہ combustion جو ہے وہ exothermic reaction ہوتا ہے تو اس کی enthalpy ہمیں negative میں ملے گی that is choice b his law is based on his law میں again enthalpy کی بات کی جا رہی ہے کہ چاہے reaction ایک step میں ہو several step میں ہو جو enthalpy of the reaction ہے وہ same ہی رہی گی so it is conservation of energy تو یہ choice alpha بنتا ہے in cft crystal field theory energy gap between t2g and eg set of orbital تو اس میں d کے جو five orbitals ہیں وہ divide ہو جاتے ہیں into two sets ایک ہوتے ہیں higher energy والے جن کو eg کہہ لاتا ہے اور دوسرے کہہ لاتے ہیں low energy والے t2g اب ان کا spectroscopically جو energy difference ہے وہ معلوم ہوتا ہے جو اوپر والے orbitals ہوتے ہیں وہ ہیں plus 6 dq اور جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ minus 4 dq پہ لے جاتے ہیں تو total ان میں جو energy gap ہے وہ 10 dq کا ہوتا ہے so that is choice c in which one brownian motion is observed تو brownian motion collides میں observed ہوتا ہے کیونکہ collides میں وہ particle naked eye سے دیکھے جا سکتے ہیں اور suspension ہے تو اس میں particle naked eye سے دیکھے جا سکتے ہیں تو ان میں brownian motion exist نہیں کر پائے گا which particle has highest kinetic energy تو remember کون سے particle میں جو molecules ہیں atoms ہیں یا particles ہیں کون سے state میں وہ زیادہ motion رکھتے ہیں تو زیادہ motion gaze کے particle رکھتے ہیں تو ان کی kinetic energy بھی زیادہ ہوتی ہے so that is choice c when an electron jumps from n2 to 6 and n1 is equal to 2 the spectral line series is اچھا remember اگر first orbit میں electron کہیں سے بھی آئے hydrogen atom میں تو وہ limon series ہوتا ہے second orbit میں آئیں تو وہ balmer series ہوتا ہے so that is choice b اور balmer series visible region میں ہمیں اس کے lines ملتے ہیں which is polymer is used in sanitary pipes تو very simple pvc poly vinyl chloride اس میں استعمال ہوتا ہے order of reaction which is independent of initial concentration تو وہ ہمارے پاس zero order جو reaction ہوتے ہیں they are independent of initial concentration so choice alpha which of the following compound has chiral carbon cis 2 butene تو cis 2 butene اگر ہم بنائیں گے تو وہ ہمیں کچھ اس طرح سے ملے گا ch3 ہے ایدھر بھی ch3 باقی h اور h پہلے یہ بنا لیتے ہیں trans butene تو یہ two butene ہی ہوگا all are تو trans two butene میں ch3 ملے گا h ہے اور h ہے اگلا جو cis one two die methyl cyclopropane تو یہ ہوا cyclopropane one ایدھر methyl لگا ہے اور cis ایدھر بھی methyl لگا ہے دوسرا ہے trans one two die methyl cyclopropane تو وہ cyclopropane ہوا یہاں پہ ch3 اور یہاں پہ بھی ch3 چلے یہ تو ہوئے ان سب کے structures اب chiral carbon وہ carbon جو چار different group سے bonded ہو تو اگر ہم butene میں دیکھیں گے کوئی بھی carbon یہاں پہ ہمیں نہیں مل رہا کہ بیوٹین کے option یہاں سے گئے بنتے ہیں اب یہ cyclopropane cyclopropane میں اگر آپ یہ carbon دیکھیں تو یہاں پہ hydrogen سے bonded ہے اس side ch2 سے bonded ہے اوپر ch3 ہے اس side ch اور ch3 ہے یعنی یہ اس میں carbon ہوا that is chiral carbon اسی طرح سے اس carbon کو دیکھو گے تو وہ گے یہاں پہ بھی آپ کو یہ chiral carbon ملے گا تو means کہ ان دونوں c اور d دونوں میں chiral carbon exist کرتے ہیں تو choice یہ دونوں ہی ہیں so this is a wrong question energy of electron in one dimension box in the lowest energy state for the coordination x is equal to plus a and x is equal to minus a تو یہاں chr wave equation کو جب ہم derive کرتے ہیں تو اس میں بس یہ یاد ہونا ہے اب تو fully derivation ہے تو اس میں جو final ہمیں ملتا ہے that is e equals h square divided by 8 m a square so choice c is here solubility of solid solute and liquid solution is not affected by temperature effect کرتا ہے pressure effect کرتا ہے concentration that is zero جو بھی substance elemental form میں ہوگا اس کی standard انطلبی change zero ہوتی ہے what is correct derivative statement of steady state approximation تو steady state approximation میں جو correct approximation وہ یہ ہے کہ concentration of the intermediate is only needed to be low and more or less constant تو یہاں پہ intermediate جو option ہمیں مل رہا ہے تو choice b میں مل رہا ہے one intermediate in the reaction mechanism is consumed as quickly as it is generated so choice b is here so these were the mcqs جو میں نے مختلف جگہوں سے جمع کیے اور کوشش کی کہ اس پیپر کا ایک sketch آپ کو ملے اور آپ اپنے study level اس کے مطابق update کر دیں یا مزید improve کر دیں